پاکستان کی ساحلی پٹی کو صاف سترہ اور سرسبز بنایا جائے گا سی پیک آتھورٹی کے چیرمن نے کہا کہ صاف اور گرین پاکستان کے وزیراعظم کے ویجن کے مطابق پاکستان کی ساحلی پٹی پر شجرکاری کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے سی پیک آتھورٹی کے چیرمن لیفٹننٹ جنرل لٹائیڈ آسین سلیم باجوا نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے مطابق پاکستان کی پوری ساحلی پٹی پر یعنی ایک ہزار کلومیٹر سے زائد کے رقبے پر سرسبز پاکستان کے ویجن کو عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ گرین گوادر میں سرماکاری کی ابھی شروعات ہے اب ہم وزیراعظم کے کلین این گرین پاکستان کے ویجن کے تحت ساری ساحلی پٹی کو سرسبز بنانے والے ہیں گوادر گرین ہاؤس نرسری کے بارے میں ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے نے کہا کہ یہ ایک ہزار کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے جس کو سرسبز بنا کر انقلاب برپا کر دیا جائے گا یاد رہے کہ دوہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نقدار میں آتے ہی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے متعدد پلیٹ فارمز پر مہم جلائیں جس میں بلین ٹری سونامی اور کلین این گرین پاکستان شامل ہے روامہ کے آگاز میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بلین ٹری کی مہم کا حیرت انگیز نتائج برامز ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جب سوات میں بنجر پہاڑوں کو انہوں نے سرسبز رنگ میں دیکھا وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پر کہا کہ سوات میں بنجر پہاڑوں کو سرسبز رنگ میں دیکھ کر خوشی ہوئی خیبر پختونخواہ میں ہماری بلین ٹری سونامی کی مہم نقابل حد تک اپنے نتائج دکھا رہی ہے 27 جون کو وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہماری تاریخ کی سب سے بڑی درخص لگانے کی مہم کا آگاز کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں تمام پاکستانی نوجوان ایک ریکارڈ قائم کریں اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی درخص لگانے کی مہم کے لیے تیار رہیں ہمارے پاس پاکستان میں درخص لگانے کے لیے بہت پوٹینشل موجود ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پودے لگانے کی مہم کے لیے مونسون کے سیزن کی تیاری کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بری شجرکاری کی مہم ہوگی موسیقی